بسم اللہ الرحمن الرحیم بات ریجیکٹڈ ہے اثر ویس جان چھڑاؤ اس روایت کوئی ضعیف کو ٹھیک ہے نا تو یہ اس طرح کی روایتیں جب پیش کرتے ہیں تو آدھی روایتیں کو پیش کرتے ہیں تو پوری پر روایت بتائیں نا آدھی روایتیں بیان کر کے تو اس قسم کا اپنا ڈھونگ رہ جانے کی کوشش کرتے ہیں یہ بلکل غلط طریقے سے توسیع کر رہے ہیں اس طریقے سے نہیں ہے ماملا یہ ہے طریقہ یہ ہے علمی گفتگو کا طریقہ روایت سے جان چھڑانا یہ ہوتی ہے علمی گفتگو یہ ہے اخلاقی گفتگو کچھ سمجھ رہے ہیں بات کو روایتوں سے جان چھڑانا انہوں نے الحدیث رسالے میں ویسے وہ لکھ دیا ویسے وہ رسالہ بھی غائب ہو گیا نیٹ سے ہمارے پاس ویسے موجود ہے مقالات میں بھی میرا خیال ہے انہوں نے لکھا یہ روایت ہی جالی ہے انہوں نے لکھا یہ روایت ہی ٹھیک ہے اور ہیڈنگ بنائی کیا عزیز شرابی تھا مرزا جی یہ رہا وہ رسالہ آپ کہہ رہے ہیں نیٹ سے غائب ہو گیا نہیں ہمارے پاس تو ہے ہم نے آپ کے لئے ہی سمال کے رکھا تھا یہ رہا وہ رسالہ اس رسالے کے یعنی صفحہ نمبر چودہ اور پندرہ کے اوپر یہ سوال یعنی یہ روایت بطور سوال بیان ہوئی شیخ زبیر رحمت اللہ علیہ نے اس کا جواب دیتے ہو فرمایا کہ یہ روایت حافظ ابن کسیر اور حافظ زہبی دونوں نے بغیر کسی سنت کے ساتھ ابو الحسن علی بن محمد بن عبداللہ بن عبی صیف المدائنی متوفہ دو سو چوبیس ہجری سے نکل کی ہے مدائنی تو دو سو چوبیس ہجری میں فوت ہوئے اور حافظ ابن کسیر رحمت اللہ علیہ سات سو ایک ہجری میں پیدا ہوئے حافظ زہبی چھ سو تیہتر ہجری میں پیدا ہوئے اور دونوں یعنی ابن کسیر و زہبی نے یہ وضاحت و سرحات نہیں کی کہ انہوں نے یہ روایت مدائنی کی کس کتاب یا کسی دوسری کتاب سے مدائنی کی سنت سے نکل کی ہے لہذا یہ روایت سخت منقطع و بے سنت یعنی مردود ہے یہ شیخ زبیر رحمت اللہ علیہ کی پوری بات ہے شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ کی علمی شخصیت ہے انہوں نے علمی انداز میں ایک اچھی علمی بات کی ہے لیکن جنگلی مرزا نے کیا کہا چنگلی مرزا نے کیا کہا شیخ زبیر بڑے سمجھدار آدمی تھے انہوں نے تس روایت سے جانی چھلا لی اور مقالات میں بھی میرا خیال ہے انہوں نے لکھایا کہ یہ روایتی جالی ہے انہوں نے یہ لکھایا کہ یہ روایت جالی ہے کتنا فرق ہے باتوں کا یہ روایت یہ روایت کی سنت منقطع ہونا روایت کی سنت منقطع نہ اور روایت کا جالی ہونا یعنی کہ آپ سمجھیں ایک مبتدہ جو طالب علم ہے اس کو بھی اس بات کا پتا ہوتا ہے کہ سنت منقطع ہونے سے زیادہ میں زیادہ بحث ہوتی ہے دوسری صحیح متصل سنت کی اگر دوسری صحیح متصل سنت ثابت ہو جائے تو مطلب بلکل صحیح ثابت ہے ہم اس کو جالی نہیں کہہ سکتے ہم اسے جالی نہیں کہہ سکتے لیکن اگر سنت منقطع ہے کوئی متصل سنت اس کی نہیں ملتی تب وہ روایت ضعیف ہوتی ہے جب بھی ہم جنگلیوں کی طرح جالی نہیں کہتے جیسے مرزا خود جالی ہے مرزا جالی ہے لیسانت ہے نا پکہ رازی ہے اصلی تھوک بجایا گیا made in China جس کا اس کے بعد بھی کوئی اعتبار نہیں کب پرویزی ہو جائے آہ بھائی غامدی سے عقیدت رکھنے والا آدمی ضرور نہیں تھوڑی ہے زندگی بر رازی رہے گا ہو سکتا آخر میں منکر ہے عدیس کی موت مر ہے ایک بات ہے کہنے میں کیا حرج ہے کہتے ہیں کہ شیخ زبر علی سے کہتے ہیں مسلم ابو الغادیہ موجود ہے مسلم احمد میں ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ سے احادیث ہیں تو میں نے ان کا دفاع کرنا تھا تو میں تو اس حدیث کو صحیح کیسے مانوں مرزا جی نے شیخ زبر کا تعرف کیسے کرایا ہے ایک جگہ کہ میں ابو الغادیہ والی حدیث کو کیسے جس کا مطلب مرزا جی بتانا چاہ رہے ہیں کہ شیخ صاحب کی تحقیق جانب دارانہ ہوا کرتی تھی نہیں چلو ایک اور جگہ سے دیکھتے ہیں سنیے گا ذرا بات کو میرا موسٹ فیوریٹ مرزا جی کی زبانی تو بڑا اچھا لگتا ہے مرزا جی یہ بول رہا ہوتے ہیں میں ویڈیو کو بڑے اس سے دیکھ رہا ہوتا ہوں ٹھیک ہے سنیں ذرا بات ہو کہتے ہیں ایک جگہ پر مرزا جی نے پارڈ ون میں بحث کرتا ہے کہتے ہیں اس حدیث کو شیخ زبیر صاحب نے کھینچتان کے زیف ثابت کیا اور میں نے شیخ زبیر صاحب سے فون پر بات کیا میں نے کہا شیخ صاحب یہ آپ نے یہ حدیث زیف ثابت تو آپ سے نہیں ہوئی ہے مجھے بھی تو علمی بحث پڑھ گیا پتا چھل گیا کہ کمزور ہے ہاں کانٹیننٹ کی سب سے علمی شخصیت شیخ زبیر اور فون پر بات کر کے مرزا جی کہتے ہیں مجھے بھی تو علمی بحث پڑھ کے پتا چل گیا کہ کمزور ہے آپ سے زیف ثابت ہوئی نہیں ہاں تو مطلب مرزا جی ان سے بھی اوپر اور مرزا جی نے یہ بتا دیا کہ کہیں تو وہ کھینچتان کے روایت کو زیف ثابت کرتے ہیں اور کہیں میں کیسے مان لوں اس کا مطلب ان کی تحقیق مرزا جی کا بقول جو مرزا جی نے شیخ زبیر کا یعنی یہ تعرف کرایا ہے کہ شیخ زبیر کی تحقیق جانبدار ہوتی تھی تو مرزا جی آپ کی ہی جو آپ نے شیخ زبیر صاحب کا تعرف کرایا ہے آپ کے فرمودات کے آئینے میں اگر محمد بن انفیہ والی ربایات کو شیخ زبیر بقول آپ کے جالی کہیں تو ہم کیسے مانیں مرزا جی یہ علم کا میدان ہے اور تمہارے اندھے بیرے لنگڑے لول مقلدین کی جماعت نہیں ہے سنو درہ بات یہ جو شیخ زبیر رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے نا کہ حافظ ابن قصیر و زہابی نے بغیر کسی سنت کے ساتھ ابو الحسن علی بن محمد بن عبداللہ بن ابی یوسف المدائنی سے روایت کو نکل کیا ہے ٹھیک ہے جبکہ دونوں حضرات نے سنت بیان کی ہے دونوں ہی حضرات نے مدائنی کی سنت مدائنی کی سنت کو بیان کیا ہے میری بات سمجھیں مدائنی کی سنت کو دونوں حضرات نے بیان کیا ہے اچھا دیکھیں یہ میرا حق میں تاریخ بغداد ہے اس کی جل نمبر بارہ کا صفحہ نمبر چوان پچپن ہے نا وہ کہتے ہیں ابو کلابہ کہتے ہیں ابو عاصم نبیل کے سامنے جنہیں ان کے حدیث پڑھی گئی علی بن محمد بن عبداللہ عبدالحسن المعروف بالمدائنی ان کی ربایت جو ہے نا ابو عاصم نبیل کے سامنے پڑھی گئی وہ کہتا ہے امن حاضا فإنہو حسن یہ کہاں سے تنہیں خس کیا ہے یہ اچھی بات غور سے سنو غور سے وہ کہتے ہیں ابو کلابہ لیسے لہو اسناد اس کی سند جو میں پڑھ رہا ہوں اس کی سند نہیں ہے ولیکن حدیث نہیں عبدالحسن المدائنی لیکن مجھ سے بیان کیا عبدالحسن مدائنی نہیں تو ابو عاصم نبیل کہنے لگے فقالہ لی انہوں نے مجھ سے کہا سبحان اللہ عبدالحسن اسناد وہ کہنے لگے سبحان اللہ عبدالحسن تو خود سند ہے عبدالحسن تو خود سند ہے وہ کہتے ہیں دوسری جگہ یعنی آگے مزید ایک حقایت بیان کرتے ہیں سمیتو عبدالعباس احمد بن یحیع انہوی یقولو من عردہ اخبار الجاہلیت فعلے بے کتب ابی عبیدہ جو جاہلیت کے ایام کی تاریخ پڑھنا چاہے اس کو چاہیے ابو عبیدہ کی کتابیں پڑھیں ومن عردہ اخبار الاسلام فعلے بے کتب المدائنی اور جو اسلامی تاریخ کی کتابیں پڑھنا چاہے اس کو چاہیے کہ وہ مدائنی کی کتابیں پڑھیں سنو ذرا بات خطیب بغدار بزات خود کہتے ہیں وَقَانَ عَالِمًا بِأَيَّامِ النَّاسِ وَأَخْبَارِ الْعَرْبِ وَأَنْسَابِهِمْ عَالِمًا بِالْفُطُوحِ وَالْمَغَازِ وَالْرِوَاةُ الشَّرِ صُدُّوْكٌ فِي ذَلِكِ صُدُّوْكٌ فِي ذَلِكِ کہ وہ مدائنی یعنی تاریخ کے اندر عالم تھے مطب تاریخ عرب میں اور ان کے عربوں کے انصاب میں یہ جو فتوحات پر جو کتابیں ہیں ان کے اوپر عالم تھے مغازی کے اوپر جو کتابیں ہیں ان پر عالم تھے شیر کے روایت کرنے والے تھے اور ان میں سچے تھے ان روایات میں سچے تھے اب سمجھے درہیت بات کو سمجھئے گا درہیت بات شیخ نے بقاعدہ یعنی کہ جو مدائنی سے اوپر جو سند ہے شیخ نے اس کو صحیح مانا ہے شیخ زبیر رحمت اللہ علی نے اس کو صحیح مانا ہے شیخ صرف یہ کہتے ہیں کہ امام زہابی اور ابن کسیر ان دونوں نے یہ وضاحت وصرات نہیں کی کہ انہوں نے روایت مدائنی کی کس کتاب یا کسی دوسری کتاب سے مدائنی کی سند سے نکل کی ہے لہذا روایت سخت منقطع و بے سند و مردود اب دیکھیں مدائنی کی کس کتاب کی جہاں تک بات ہے تیمیرات میں سیر اعلام نوبالا ہے اس کی جل نمبر سات کا صفحہ نمبر پانچ سو بیالیس ہے امام زہابی رحمت اللہ علی نے کہتے ہیں کہ البتہ ذکر کیا گیا ان مصنفات کا مدائنی کی جو کہ افتاد ایام کا شکار ہو گئی ان میں تصمیت المنافقین خطب النبی علیہ السلام ٹھیک ہے کتاب فتوح ہے ہی یعنی ان کی کتاب جو فتوحات پہ ہیں اوہود کے اوپر ہیں اخبار قریش پہ ہیں اور اخبار احل البیت ٹھیک اور تاریخ الخلفاء اور اخبار الحجاج بھائی میرے اخبار الحجاج اخبار الشعراء قصہ صحاب القحف سیرت ابن سیرین اخبار الاقلیہ کتاب الزجر والفعل کتاب الجواہر وَأَشْيَاوَ قَسِيلَةٌ عَدِيمَةُ الْوُقُو اور کتنی اور کتابیں جو ہمارے سامنے حاضر نہیں ہیں اور اب اس کے بعد اللہ ہمیں موقع دے گا ہمیں اس کتاب پہ بات کریں گے اَرَّدُّ عَلَى الْمُتَعَصِبُ الْعَنِيدِ ابن الجوزی رحمت اللہ علی کی وہ کتاب جو یزید کے خلاف روایات پڑھنے کا شوق رکھنے والے لازمی اس کتاب کا حوالہ دے رہے ہوتے ہیں سنیں ذرا بات اَرَّدُّ عَلَى الْمُتَعَصِبُ الْعَنِيدِ کے صفحہ نمبر سڑھ سڑھ کے اوپر ابن الجوزی رحمت اللہ علی کے طرف منصوب ہے کہ انہوں نے یہ بات لکھی ہے ذکر المدائنی فی کتاب الحرہ اس کا مطلب مدائنی کی آیام حرہ پر بھی کتاب تھی اور جب آیام حرہ کے اوپر کتاب تھی تو عبداللہ بن مطی والا ابھی ہم نے صحیح مسلم سے پڑھا کس زمانے میں یہ واقعہ ہوا ہے دونوں کا محمد بن انفیو اور ابن مطی کا آیام حرہ میں تو جو شیخ زبیر نے کہا کہ کس کتاب سے لیا ہوگا تو یا آیام حرہ والی کتاب سے یا اغبار الحجاج والی کتاب سے لیا جا سکتا ہے اور اصل بات تو یہ ہے کہ مدائنی سے اوپر حافظ ابن کسیر اور امام دہابی دونوں نے صند کو ذکر کر رکھا ہے اور اگر سمجھیں اس صند میں شیخ کو کوئی اعتراض نہیں اس میں شیخ کو کوئی اعتراض نہیں ہے اور یہ دیکھیں میرا ہاتھ میں نور الینین ہے نور الینین کا یعنی کہ یہ نسخہ ہے ستمبر دوہزار نو والا اس کے صفحہ نمر ایک سو اکتیس کے اوپر ایک روایت کی تضیف کرتے ہوئے شیخ زبیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حافظ ابن حبان المتوفا تین سو چون ہجری نے کتاب السلات میں کہا کتاب السلات میں کہا یہ روایت حقیقت میں سب سے ضعیف ہے کیونکہ اس کی علتیں ہیں جو اسے باطل قرار دیتی ہیں اب شیخ نے اس کے لئے حوالہ دیا ہے تلخیص الحبیر جلد ایک صفحہ دو سو بائیس تحت و حدیث تین سو اٹھائیس البدر المنیر جلد تین صفحہ چار سو چورانوے شیخ نے ابن عبان رحمت اللہ علیہ کی کتاب السلات کی ان کی بات نکل کی جو انہوں نے کتاب السلات میں لکھی ہے لیکن شیخ نے اس کے لئے حوالہ دیا ہے تلخیص الحبیر کا اب سمجھے رہے بات کو امام ابن عبان کا تاریخ وفات ہے دو سو چون ہجری ٹھیک ہے اور امام ابن ملکت جن کی البدر المنیر کا شیخ نے حوالہ دیا ہے ان کی تاریخ وفات ہے چھ سو تئیس ہجری یعنی اس کا مطلب کم از کم بیچ میں چار سو سال کا فاصلہ ہے اور جو حافظ ابن عجر کا حوالہ دیا ہے حافظ ابن عجر کا تاریخ وفات ہے آٹھ سو باون ہجری یعنی بیچ کے اندر تقریباً چھ سو سال کا کم از کم فاصلہ ہے اور شیخ زبیر رحمت اللہ علیہ نے اس کے اوپر یعنی کہ حافظ ابن عجر حافظ ابن ملکن کی یعنی تحریر کا اعتبار کیا سنت بیان کی ہاں اگر کوئی کہے ابن عبان نے ایسا نہیں کہا ٹھیک ہے ہم کہیں گے آپ ابن عبان سے اس کے ثبوت کی نفیل آدو اس کی نفیل آدو جس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ وہ روایت ابن عبان نے اپنی صحیح میں ذکر کی جس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے شیخ نے جو لکھا بلکل صحیح لکھا ہم صرف عرض یہ کر رہے ہیں کہ روایت اصل کتاب سے ہی لکھنی ہے اور بات کی کتاب کا حوالہ سنت کے ان کتاب پر دلیل ہوتا ہے تو خود شیخ نے حافظ ابن عبان کی کتاب اس صلاح سے تو نکل نہیں کیا نا کیونکہ وہ ناپید ہیں جس طرح مدائنی کی کتابیں ناپید ہیں اس طرح کتاب اس صلاح سے ناپید ہے شیخ زبیر نے اسے تلخیص الحبیر اور بدر المنیر کے حوالے سے نکل کیا شیخ زبیر نے اپنی جگہ بلکل صحیح کیا بلکل اسی طریقے سے اگر حافظ ابن قصیر اور امام زہبی نے اس کو مدائنی کی سنت سے نکل کیا تو انہوں نے بھی اور اب اس کے بعد یہ دیکھیں فتوہ علمیہ شیخ زبیر رحمت اللہ علیہ کی فتوہ علمیہ کی یہ جل نمبر دو ہے صفہ نمبر 353 پر شیخ زبیر رحمت اللہ علیہ نے ایک راوی کے اوپر جھرہ کرتے ہوئے امام ساجی رحمت اللہ علیہ سے یہ نکل کیا کہ امام ساجی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وہ سچائی اور امانت والوں میں سے تھے ایک راوی پہ بحث کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ امام ساجی نے فرمایا وہ سچائی اور امانت والوں میں سے تھے لیکن وہ قصیر الوہم تھے تحذیب التحذیب جل چھ سوہ تین سو سولہ آگے شیخ زبیر کیا کہتے ہیں یہ سنیے گا شیخ زبیر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں یہ حوالہ بے سند ہے اور ہو سکتا ہے کہ حافظ ابن حجر نے اس سے ساجی کی کتاب زعفہ سے نکل کیا ہو واللہ آلم میں دوبارہ دھو رہا ہوں شیخ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں یعنی کہ امام ساجی کا راوی کے اوپر ایک کول نکل کیا حافظ ابن حجر کی تحذیب کے والے سے آگے شیخ کہتے ہیں کہ یہ حوالہ بے سند ہے امام ساجی کا یہ کول بے سند ہے اور ہو سکتا ہے کہ حافظ ابن حجر نے اس سے ساجی کی کتاب زعفہ سے نکل کیا ہو یعنی اس کا مطلب خود شیخ زبیر نے تو اسے کتاب زعفہ سے نکل نہیں کیا نا تحذیب التحذیب سے کیا خود شیخ کہہ رہے ہیں کہ اس کی سند نہیں ہے ہو سکتا ہے اس کو حافظ ابن حجر نے ان کی کتاب زعفہ سے نکل کیا ہو اسی طریقے سے ہم یہ بات ارز کرتے ہیں کہ حافظ بن قصیر اور امام زہبی نے امام ابو الحسن المدینی کی قطب سے محمد بن حنفیہ کا یزید کی حوالے سے جو حکایت ہے جو روایت ہے وہ ان کی کتابوں سے سنت کے ساتھ نکل کیا ہے اب اس کے بعد بھی اگر شیخ کی تصریحات کی روح سے وہ منقطع ہو بے شک ہمارے سر آکھوں پہ کیونکہ شیخ کی بات ہمارے سر آکھوں پہ کوئی مسئلہ نہیں لیکن انجینئر اور انجینئر کے قبیل کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی جناب میں عرض یہ ہے کہ مدائنی سے لے کر اور محمد بن حنفیہ تک سنت زیر ثابت کرنے کے لئے لوہے کے چنے چوانے پڑ جائیں گے سنت زیر ثابت ہو پائے گی نیپال لوگ جائیں گے مریں گے بھی لیکن دوبارہ اٹھ کر آئیں گے دوبارہ اٹھ کر نہیں آئیں گے اور کہتے ہیں کہ یہ پوری روایت اگر کوئی صحیح مانتا ہے تو پھر عبداللہ اپنے مطی کی بات صحیح ہے کہ وہ شرابی تھا محمد بن حنفیہ کی بات ریجیکٹڈ ہے آدھر وائز جان چھڑا اس روایت کوئی ضعیف کہو ٹھیک ہے نا ہم کہتے ہیں نہیں اس سے پہلے تم گلوکوس چڑھواؤں لیٹو تمہیں گلوکوس چڑھے گا تم میں آرڈین کی کمی ہے میرے منے میرے لال مر تھوڑی رہو کہ تمہاری آخری خواہش پوری کریں ایڈین تھوڑی رہ کر رہے ہو تو آخری سانسیں تھوڑی لے رہے ہو تم کہ تم پہ ترس کھائیں اور تمہاری ایسی ایسی خواہشات ہم پوری کر لیں سنو ذرا بات دیکھتا لو چو چو موہ میں چوسنی رکھیا بیٹھے ہیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں میری زد پوری کرو تو روایت اگر کوئی صحیح مانتا ہے تو پھر عبداللہ بن مطی کی بات صحیح ہے کہ وہ شرابی تھا صحیح مانتا تو اس کی بات صحیح ہے کہ وہ شرابی تھا پہ کیا کہا یارو روایت صحیح مانتا تھا تو پھر عبداللہ بن مطی کی بات صحیح ہے کہ وہ شرابی تھا جو محمد بن انفی نے جواب دیا وہ صحیح نہیں تھا ہاں مان لیتے ہیں یزی شرابی ہے جو محمد بن انفی نے کہا اس کے بات محمد بن انفی نے کہا تمہیں یزید نے بتایا ہے کہ میں شراب پیتا ہوں پڑھینا بھی تو پوری روایت تو میں یزید نے بتایا کہ میں شراب پیتا ہوں یا تم نے اس کے ساتھ پی ہے کیا جب تو تمہاری شہادت قبول کی جا سکتی ہے کہ یزید شرابی ہے تو ہم کہتے ہیں مرزا جی چلو آ دینی پوری گچی لے لوں صحیح روایت صحیح ہے اور یزید شرابی ہے تم تسلیم کرو عبداللہ بن متی شرابی ہیں نعوذ باللہ من ظالک تم تسلیم کرو کہ عبداللہ بن متی شرابی ہے اور اگر تم نے مرزا جی تسلیم کر لیا تو حالت سکر میں کسی عدالت میں گوائی قبول نہیں ہوتی تم تو ہمیں روایت قبول کروا رہے ہو مرزا جی میں نے عرص کیا تھا شروع میں مسئلہ یزید کی وقالت کا نہیں مسئلہ ہے تمہاری گردن پکڑنے کا مسئلہ ہے تمہاری گردن سیدھی بات یزید شرابی کالا چور ہمیں پریشانی ہمیں پریشانی نہیں ہے ہمیں پریشانی تو اس بات سے ہے روایت کسی مانتے ہو تو پھر تمہیں یزید کو شرابی ماننا پڑے گا مرزا جی ہم ماننا کو تیار ہے تم عبداللہ بن متی کو شرابی مانو گے جیسے کہ محمد بن انفیہ نے کہا اب جو جواب تم اس کا دو ہماری طرف سے یزید کا سمجھ لینا کہتے ہیں کہ محمد بن انفیہ کے بعد ریجیکٹڈ ہے otherwise جان چھڑاؤ اس روایت کو ہی ضعیف کو میں نے عرص کیا نا مر تھوڑی روز تو تمہاری خواہشات پوری کریں جان چھڑاؤ اس روایت کو ضعیف کو نہیں مرزا جی جان تمہاری نہیں چھوٹے گی اللہ کا ہم پر بڑا احسان ہے اللہ کا اہل سنت اہل حدیث کے اوپر بہت بڑا احسان ہے ایسا منج ایسے اصولیات ایسے علمی اصولیات طریقہ میں ہمارے سلف دے کر گئے کوئی جالساد اپنی جالساد ہی ہمارے سامنے کر سکتا اللہ کا امپر بڑا احسان ہے بہت کرمہ مالک جان چھڑاؤ اس روایت کے ضعیف کو نہیں ہماری جان الحمدللہ چھوٹی ہوئی ہے یہ روایت صحیح ہو جب بھی یہ روایت ضعیف ہو ہماری تو ہر صورت میں جان چھوٹی ہوئی ہے لیکن یہ روایت صحیح ہو جب بھی یہ روایت ضعیف ہو جب بھی تمہاری جان چھوٹے گی تمہاری کسی صورت میں چھوٹے گی کہتے ہیں ٹھیک ہے نا تیز طرح کی روایتیں جب پیش کرتے ہیں تو آدھی روایتیں کیوں پیش کرتے ہیں تو پوری روایتیں بتائیں نا آدھی روایتیں بیان کر کے تو اس قسم کا اپنا ڈھونگ رہ چانے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کا فضل و کرم سے ہم نے پوری روایت پڑھی عرص کیا تھا پوری روایت پڑھنے کے بعد دو مرتبہ عرص کیا میں نے کوئی زیردبر پیش لگانے کی نوبت آئی گی نا تو کوئی زیردبر پیش بھی نہیں لگا پائے گا اس طرح ہم نے روایت پوری پڑھی ہے اللہ کا فضل و کرم سے